بریلی کندری کاراگار ٹو میں بند اشرف کو لے جانے کی تیاریاں سرو ہو چکی ہیں یہ دیکھئے گاڑی لگ چکی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد اشرف کو یہاں سے لے جائے جائے گا پولیس پرشاشن یہاں پر موجود ہے تمام آلہ دکاری یہاں پر موجود ہیں اور یہ دیکھئے پورا پولیس کا عملہ یہاں پر موجود ہے اب سے کچھ دیر بعد بتایا جاتا ہے کہ اشرف کو یہاں سے لے جائے جائے گا کڑی شرکشہ بیوستہ کی بھی اشرف کو لے جائے جائے گا اس کے علاوہ جو پریاغراج کی پولیس ہے بھو بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے تو یہ دیکھئے پورا یہاں پر لاؤ لسکر پولیس کا موجود ہے اس سب میں بتائے جاتا ہے کہ جیل کے اندر کارگی کاروائی چل رہی ہے تو وہ ساری تیاریاں چل رہی ہیں تو فیلحال آپ سے کچھ دیر بعد اشرف کو یہاں سے لے جانے کی تیاری ہے اشرف وہ سخت ہے جو مافیا عطیق کا بھائی ہے اور اشرف پر آروپ ہے کہ جیل کے اندر اس نے امیز پال کی ہتیا کی ساجت رکھی تھی ہتیا کارڈ سے پہلے یہاں پر سوٹر آئے تھے اور ان سے یہاں پر باتی تھی تھی اور اس کے بعد اس جگہن ہتیا کارڈ کو انجام دیا گیا تھا حالانکہ سترہ سال بعد اب جو فیصلہ آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد وہ اپنہ کارڈ میں آ رہا ہے امیز پال اپنہ کارڈ میں یہ فیصلہ آنا ہے اور اس کے بعد جو ہتیا کا معاملہ ہے اس میں ٹرائل چلے گا تو اس بیس تمام سرکاریں نہیں انہوں نے کوئی پریاس نہیں کیا لیکن یوگی سرکار میں یہ پریاس ہوا ہے اور عطیق کو جو کساورمتی جیل میں بند ہے اس کو پریاغراج لائے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اشرف کو بھی پریاغراج لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے پولیس کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر تمام آلہ دکاری موجود ہیں سی او موجود ہیں سر کتنی ٹیمیں جا رہی ہیں ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے بریلی پولیس اور پریاغراج کی ٹیم بھی آئی ہے یہاں پر آپ کی طرف سے کتنے ادھکاری یہاں پر جائیں گے آپ سی او ہو گئے اس کے بارے کچھ ہی بتا پائیں گے کچھ نہیں بتا پائیں گے کچھ نہیں بتا پائیں گے ہم بس پہنچے ہیں جیسے آئے گی تو دیکھا آپ نے یہ سی او بیدنا تو شادہ انکرٹن ہے ابھی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن پریاغراج کی پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پر آ چکتی ہے تو آپ سے کچھ دیر بعد جو کارگی فارمالٹیج ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے بعد اشرب کو یہاں سے پریاغراج کے لیے لے جائے گا کیمرامین پنکر سرما کے ساتھ انکر مارمشرا اے بی پی گنگا بریلی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی